موسیقی کیا مسود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے پاک کیا پلواما کے قاتل کی حفاظت میں جھٹا ہے پاک کیا مسود کی بوت کی خبر پاک کا نیا پینترہ ہے آتنکی سنگٹھن جیش کے سرگنا مسود ازر کی بوت کی افوا ایسے بک میں اڑی ہے جب پاکستان اسے پنہا دینے کے آروپ میں چوتھ نرفہ گھر چکا ہے اس پر کاروائی کے لیے دنیا بھر کے دیش نواؤں بنا رہی ہیں پلواما حملے سے مسود کے کنیکشن سامنے آرے کے بعد سے ہی پاکستان پنہا مانگ رہا ہے ہندوستان کی رڑنیتی کے آگے وہ پوری طرح پست پڑ چکا ہے اس کا کوئی داؤ سٹیک نہیں بیٹ رہا وقت بیٹنے کے ساتھ ہی پاک کی مصیبتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں بھارت نے سہیف راش سرکشہ پریشد میں مسود پر بین لگانے کی کوشش تیز کر دی ہے سرکشہ پریشد کی ادھیاکشتہ سمحلنے کے بعد فرانس مسود ازر پر بین لگانے کا پرستاؤ لے کر سامنے آیا ہے فرانس کے اس پرستاؤ کو امریکہ اور بریٹین جیسے دیشوں کا سمرتن حاصل ہے اس پرستاؤ میں مسود ازر کو پرتیبندت آتنکیوں کی سوچی میں ڈالنے کی مانگ کی گئی ہے چین اب تک ویٹو کا استعمال کر مسود ازر پر بین لگانے کی کوششوں میں اڑنگا لگاتا آیا ہے لیکن پلواما حملے کے بعد چین پر بھی آتنک کے آقا پر ایکشن میں مدد کا دباؤ ہے بھارت کی ائر سٹرائک پر چین کی چپی پاکستان کو سال رہی ہے اسے ڈر تھا کہ پلواما حملے کے بعد بدلے حالات میں چین کے لیے مسود ازر کی طرف داری کر پانا مشکل ہوگا ایسے میں مسود کی موت کی اٹکلوں کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے یہ شنگ گہرا گیا ہے کہ شاید یو این میں اس کے خلاف آئے پرستاؤ سے دنیا کا دھان ہٹانے کے لیے ہی اس نے جال چلی ہے اور اس کی موت کی خبر کوڑا کر معاملے کو شاند کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس پر ایکشن کے لیے پڑھ رہے دباؤ کو کم کیا جا سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بھی سنکیت دے رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو انٹرنیشنل ٹیوریسٹ ڈیکلیئر بھی کر دیا یو این کے مادہم سے تو کیا فرق پڑ جائے گا تو چائنا بھی شاید پھر اپوز نہیں کرے گا وہ تو سنکیت ان کو تو پاکستان سے ہی لیں وہ لیں گے مسود کی موت کی خبر پر گڑھ گھرے میں کھڑے پاکستان پر شک اس لیے بھی گہرا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ آتنکیوں کا سرکشت پناہ گا رہا ہے ہندوستان نے ایرس فرائک میں جیش کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا تو اس کے فوراں بعد پاکستان نے اسے سیف ہاؤس مہیا کرایا اسے راولپنڈی کے سینا مخیالے میں شفٹ کرنے کے خبر آئی سوتروں کے مطابق آئی ایس آئی نے ایک بار پھر مسود ازر کا ٹھکانہ بدل دیا ہے اسے باہولپور کے گوت گنی میں شفٹ کیا گیا ہے جو جیش کا کیمپ ہے بھارت کے حملے اور دنیا کے دباؤں کے بیچ پاکستان کی سینا اور آئی ایس آئی نے مسود کی سرکشاک کئی گناہ بڑھا دی ہے پاکستان سپیشل سرویس گروپ کے دس کمانڈوں دن رات اس کی حفاظت میں جھٹے ہیں ٹیم نیوز نیشن